اللہ تعالیٰ کا فرمان شیطان کے بارے میں شیطان کے بارے میں ایمان اس کا کتنا مضبوط تھا ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال سے ایسے اس کے اعمال تھے کہ وہ جنہوں سے اللہ نے اٹھایا فرشتوں کے مقربین میں اسے رکھ دیا ایسا اس کا ایمان تھا ایسا اس کے اعمال تھے تکبر آ گیا تکبر جب اس کے یہاں گھر کر گیا عظمت ختم ہو گئی تکبر کی وجہ سے اسے اللہ کے حکم کی عظمت نہیں رہی حضرت آدم کو تو دیکھ رہا تھا اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہا تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے نا سجدہ کرو جسے کہہ رہا ہے بس اللہ کہہ رہا ہے مجھے سجدہ کرنا ہے اس رب کی مرضی جس کے آگے سجدہ کروائے عظمت تو یہ تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر تکبر آیا اور اس تکبر کا لازمی جز ہوتا ہے کہ دل سے عظمت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کی عظمت ختم ہو گئی انکار کر دیا تباہ ہو گیا تباہ ہو گیا میرے عزیز ہمارا معاشرہ تکبر سے بھر چکا ہے بھر چکا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص وہ سیدھا ہڈیاں اٹھا کے لے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش کر رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیدھا ہڈی دوبارہ زندہ کی جائے گی اللہ نے عجیب جملے رشاد فرمائیے وہ اپنے قوم کا سردار تھا تکبر سے بھرا ہوا تھا عظمت دل سے ختم ہو چکی تھی ہڈیاں اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے سوال کر رہا تھا اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا یہ رب کا حکم ہے یہ رب کا قول ہے اللہ نے عجیب جملوں میں رشاد فرمایا زرب لنا مسئلہ ونسی خلقہ کیسا بھی وقوف انسان ہے تکبر نے کیسی تباہی پیرا کی ہے میرے لیے ہمارے لیے میں رب القائنات میرے لیے یہ مثالیں بیان کر رہا ہے زرب لنا مسئلہ یہ قوسیدیا ہڈیاں مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہوگی ونسی خلقہ اپنی خلقت بھل گیا کہ خود کیسے پیدا ہوا ہے پانی سے پیدا ہوا ہے خطرے سے پیدا ہوا ہے اپنی کیفیت بھل گیا ہے تکبر نے اتنی مت ماری ہے اتنی عظمت ختم ہو گئی اس کے نگاہوں سے تو تکبر ایسی بری بلا ہے آج ہمارا معاشر اللہ معاف کرے تکبر سے پر چکا ہے عظمتیں دل سے خالی ہو گئی عظمتیں خالی ہو گئی